جی اسلام علیکم سلام علیکم سلام بیرام کازی کمگراسیز فرکٹ مبارک کو جیت دی اور بہت ہی شاندار فرم میں آپ پچھلے میٹھ میں بھی جارہانہ بیٹنگ کی آج بھی اس فرم کو کیری اوور کیا اور اب تو آپ یہ کپتان بھی سینچری کر کے بیٹھ گئے ہیں تو کیا میسج ہے مینجمنٹ کی طرف سے کس طرح جا کر بیٹنگ کرنی ہے کیا رول دیا گیا ہے آپ کو اور فریڈم جس کے ساتھ پشاور کھیل رہی ہے اس کے پیچھے کیا راز ہے والیکم سلام اور پشاور ظلمی کا راز ہمیشہ سے یہی ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ جونسی بھی فیلڈ اور گرگٹ کی بیٹنگ والنگ فیلڈنگ ہمیشہ اٹیکنگ آپشن چوز کیا جائے خاص طور پر پیشش سیچویشن میں جیسے کہ آپ نے دیکھا ابھی بھی ہم لوگوں نے جو دیفینڈ کیا ہے تو بہت ایکسلنٹ موف تھی فرم دے کیپٹن ہم نے اٹیکنگ موف تو ڈیرن سیمی کی طرف سے اسپیشلی یہی میسج ہوتا ہے ہمیشہ کہ اٹیکنگ آپشن چوز کیا جائے سیم جب آٹھی چل رہا تھا آدم کا ساتھ منرو کا بھی تو اس پر سے کیا 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 تھی تمام تین کی اور جو ایک ٹرن اراؤنڈ ہوا عارف کی آور سے تو اس آور کے بعد کتنا ٹرن اراؤنڈ آپ لوگ نے اپنی پیل میں محسوس کیا تھا اس آور سے پہلے اور اس آور کے بعد کی فیلنگ کو درہ بیسے ہیں بلکل ٹرن اراؤنڈ وہ تھا پٹ مومینٹم وہ لوگ پکڑ چکے تھے کیونکہ ٹی ٹوینٹی مومینٹم کی کرکٹ ہے آپ ڈاؤنس ہوتے رہتا ہے اور اگر ریالسٹکلی دیکھا جائے تو وہ لوگ بہت اچھا کھیل رہے تھے انہوں نے بہت اچھا کمبیک کیا اس نامباد میں اینڈ میں ایک آور سے جو ہے وہ گیم پلٹ گیا بلکل اور اس طرح کی مووز ہوتی ہیں جو کہ پریشر گیم میں لینی پڑتی ہے میچ جیتنے کے لیے جو کہ پشاور نے لیے اور الحمدللہ میچ جیتا ہے انیس آور آپ نے سپینر کو دیا اور پہلے بھی ابھی تھوڑی ہسٹری رہ چکی ہے کہ سپینر کو آور دیتے ہیں انیس آور یا بیس ماؤس میں رن سپن رہے تھے کوئی ہیڈیٹیشن تو نہیں ہوئی کہ انیس آور ایک سپینر سے کروا رہے ہیں اور کیا مینجمنٹ کی طرف سے پلان باہر سے میسی جایا تھے یا کپتان نے سین دیا آب جی ڈسکشنز ان کی چل رہی تھی بٹ بیسیکلی جب فاس بولرز لگے ہوئے تھے تو آئی تینک ان کا مومنٹم بہت اچھا چل رہا تھا ہر آور میں کوئی بھی آور ایسا ہمارے لیے اچھا نہیں گیا ہر آور میں رنز آ رہے تھے تو ان کا مومنٹم توڑنے کے لیے بیچ میں انہوں نے اچانک سے سپینر لگایا اور جس کی وجہ سے وہ گیم بلکل پلٹ گیا ساہم آج بابر آزم کی اننگز کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ساٹھ گیندوں میں تقریبا انہوں نے ہنڈرڈ سے زائد سکور کی ہیں تو کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں فرسٹ اف آل آئی کانگریجولیٹ ہم اور ان کا سٹینڈرڈ یہ ہی ہے وہ ہمیشہ سے اتنے ساری ہنڈرڈ ایک سوٹی ٹوینٹی میں منا چکے ہیں ماشاء اللہ سے اور ہم ان کو ایڈمائر کرتے ہیں اور بہت کچھ سیکھتے ہیں ان سے اور امید ہے کہ آگے بھی بہت ساری سنچریز ان کی طرف سے دیکھنے کو ملیں گے اچھا سایم آزم خان نے ایک بار بڑی اچھی نیس کھیلی ایسا لگ رہا تھا کہ پشاور ظلمی سے انہوں نے میچ چھین لیا کیا آپ کو فیل کرتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آتا ہم لوگوں نے یہ تو نہیں سوچا کسی بھی مومنٹ پہ کہ ہم ہار جائیں گے بٹ پیلش چکر ہی دیکھا جائے وہ بہت اچھا کھیل لیتے ہیں اور آزم خان جیسا پلئیر جو ہے وہ میچ فینر ہے فینشر ہے بہت اچھا اور ہر بولر اس کو بال کرنے سے پہلے ضرور سوچتا ہے کہ اس کو کہاں بال کرو تو وہ ہمارے لئے تھوڑا سا مشکل تھا بٹ کسمت ہمارے ساتھ بھائی کیونکہ ہم لوگوں نے بریف ڈیسیجن لیا تو اور ریزلٹ نکلا گیا ہم میں جیت کرے تینکیو تینکیو ہرون تینکیو